موسیقی اور بہت ہی گمپیر جو قانون ہیں اس کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا سال بھڑ سے صدہ بھاردواج جو یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ بند ہیں جیل میں صدہ بھاردواج پڑے کی یرودہ جیل میں بند ہیں اور ان کے اوپر مقدمہ ہیں انلاؤفل ایکٹیوٹیز پروینشن ایکٹ یعنی کہ یو اے پی اے کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے آپ کو یاد دوں کہ کل ہی میں کاریکرم میں ذکر کر رہی تھی کہ کس طرح سے غریبوں کے لیے کام کرنے والے ابھی جیت بینر جی اور ان کے ساتھ دو اور لوگوں کو نوبل پرائیس ملا ہے اڈشاستر کا ایکنومکس کا اور کس طرح سے میں بول رہی تھی کہ جو پریولیش لوگ ہیں جن کو اچھی طرح سے پڑھنے لکھنے کا موقع ملا اور اونچے عہدو پر جانے کا موقع ملا واپس آ کر وہ پھر عام لوگوں تک پہنچے اور وہاں غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں غریبی مٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں آج اسی خبر کو پوری طریقے سے پلٹتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ صدا بھاردواج ارون فریرہ ورنین گنزیلویس اور اس کے علاوہ گوتم نولا کھا جیسے لوگ جنہوں نے اپنی وقالت کے ذریعے اپنی ایکٹوزم کے ذریعے عام لوگ سب سے زیادہ ہاشے پہ پڑا ہوا سمدائے آدھی واسی سمدائے چھتیس گرڈ میں کام کر رہی تھی صدا بھاردواج اور اگر آپ یہ سنیں گے کہ جس طرح کا جیون ان کا تھا کس طرح سے وہ امریکہ میں پ بڑھیں اور اس کے بعد واپس آکے چھتیس گرڈ میں انہوں نے آدھی واسیوں کے لیے کام کرنا شروع کیا میں آپ کو بتاؤں گی یہ سب کہانی لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آخر یہ پورا معاملہ کیا تھا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سال بھر سے زیادہ اگست کے مہینے میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی پونے کیا وردہ جیل میں بند ہیں اور تب سے اب تک ان کی ان کو زمانت جو ہے اب فی الحال بومبے ہائی کورٹ نے زمانت اس کی ان کی خارج کر دی ہے اس کی جو عرضی تھی اس کو خارج کر دی ہے جو یوگ چودری صدہ بھاردواج کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چار شیٹ میں گواہوں کی جو بات ہے اس کو اپراد یعنی جو چار شیٹ میں جن گواہوں کی بات کی گئی ہے اس کو اس سے اپراد ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اپراد خاص کر یہ تھا کہ جو کاغذات ان کے گھر سے نکلے ہیں سب سے بڑی بات تو وہ پرنٹ آؤٹس نہیں ہیں بلکہ فوٹو کاپیز ہیں ان پر سگنیچر بھی نہیں ہے صدہ بھاردواج کے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن ڈاکیمنٹس کی بنیاد پر جن کاغ بیسٹ کیا گیا جن کاغذات کے بنیاد پر ان کے اوپر یہ پورا آروپ لگائے گئے ہیں گمبھیر کے ماہ وادی سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے ہیں یا ماہ واد کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ مانا ودکار کارکر تھا وہ کاغذات ہی اپنے آپ میں ایڈمیسیبل نہیں ہیں جن کو عدالت میں مانتہ نہیں دی جا سکتی اس سب کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اس دیش کی سرکار جہاں پر کرونوں کی تعداد میں لوگ آج بھی بھوکے سوتے ہیں جہاں آزادی کے ستر سال بعد بھی عدالت پ پانا ایک برابری کے سماج کی امید کرنا ایک برابری کی ناغرکتہ سے جی پانا بہت سارے لوگوں کے لیے کرونوں لوگوں کے لیے خواب ہے لیکن صدہ بھاردواج جیسے لوگ چھتیس گڑ میں آدھی واسی لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آدھی واسی جو کی بھارتی ہے لوگ تنتر کے حاشے پر جی رہے ہیں ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جو کارپیرٹ ہاؤزز ہیں بڑے بڑے ان کی راہ میں رکاوٹ ان کی راہ میں روڑا رہی ہیں صدہ بھاردواج اور ان کے جیسے جس طرح میں نے بتایا کہ دوسرے جو ایکٹیوست ہیں اور اسی کی سزا ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھگتنی پڑ رہی ہے لیکن عدالتیں بھی ہماری مو مور رہی ہیں چاہے وہ کشمیر کا مدہ ہو جہاں پر ستر لاکھ لوگ اپنے مانوہ دکاروں کے لیے ان کے سیدھے طور پر ہنن ہو گیا ہے سیدھے طور پر قتل ہو گیا ہے مانوہ دکاروں کا اس سب کے باوجود ہماری عدالتیں دوسری طرف دیکھ رہی ہیں نظر انداز یہ شاید بھارت کے اتحاس میں بہت کم ایسا ہوا ہے جب عدالتوں نے بھی جو لوگوں کے عدکار ہیں جو ان کے سیولین جو رائٹس ہیں جو ناغریک عدکار ہیں ان کے خلاف جو معاملے آئے ہو ان پر دھیان نہ دیا ہو اور پچھلے سال جب صدہ بھاردواج کو گرفتار کیا گیا تو مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے تین سو چار سو کلومیٹر دور سے سفر کر کے آدھی واسی مہلائیں رائے پور پہنچیوں وہاں پر ورود پرداشن میں حصہ لیا اسے یہ پتا چلتا ہے کہ درجنوں کی تعداد میں سیکلوں کی تعداد میں جب لوگ ان ورود پرداشنوں میں جمع ہوئے کہ یہ لوگ آخر کیوں صدہ بھاردواج کے لیے آئے کیا یہ راشتر کے خلاف کام کر رہی تھی اس لیے یہ عام لوگ جو ہیں ان کے فیور میں آئے یا پھر یہ جو بڑے بڑے کارپورٹ ہاؤزز ہیں یہ بڑے بڑے جو کاروباری گھرانے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے چھتیس گھر سرکار جو آدھی واسی ہیں آدھی واسیوں کے جو ون آدھکار ہیں جو ان کے فورس رائٹس ہیں اس کے علاوہ جو ان کے نیچرل رسورسز ہیں جو پراکردک سنسادن ہیں جن پر پہلا آدھکار ان آدھی واسیوں کا ہے ان کو ان سے ونچت کر کے انہیں اپنی زمینوں سے بے دخل کر کے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ کوئلا خدان جو ہیں وہ اڈانی جیسے سموہوں کو دی جا سکے یہ کم سے کم آروپ لگا ہے لگا ہے چھتیس گھر سرکار پر اور اسی لیے انہی مقدموں کو لڑ رہی تھیں چھتیس گھر کا جو ہ جو جو گراؤنڈ لیول ہے جو زمینی اس طرح ہے اس پر اتنی مضبوط تھی کہ کہیں نہ کہیں سرکار کے جو پیر ہیں وہ ہلا دیا گیا ہے سرکار کے ماتے پر پسینہ آ گیا اور اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو اتنے گمپیر آروپوں میں فسا کر اور انہیں جیل پھیجا گیا so there is a concerted attempt at now attacking lawyers and that is probably basically to ensure that people whose causes are unpopular because they re in an anti displacement movement or they are Adivasi under trials or they have been their political prisoners or whatever for whatever reasons people actually they will not get invite to represent them موسیقا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کی کس طرح سے پچھلے تیس سال کا جیون جو گزارا ہے سدہ بھاردواج نے ساٹھ سال ان کی عمر ہو چکی ہے ایک سال جیل میں گزار چکی ہیں یہ جانا آپ کو ضروری ہے کہ آخر زمین پر یہ کیا اہم کام کر رہی تھی جن کی وجہ سے جو بڑے کاروباری گھرانے ہیں اور سرکار جو ان کو فائدہ پہنچانا چاہتی تھی آدیواسیوں کا ہتھ مار کر کیوں ان کی راہ میں رکانے ہیں دو ہزار سولہ سے گھڑ بری امبیکا پور کے گاؤں واسی جو ہیں ان کی طرف سے مقدمہ لڑ رہی تھی سدہ بھاردواج جو پچھلے کئی دشکوں سے چھتیس گھڑ میں آ کر وہ کام کر رہی تھی آم اڈانی سمو کے لیے خاص کر آروپ یہ ہے انہوں نے آروپ یہ لگایا ہے کہ اڈانی سمو کے لیے جو کول مائننگ یعنی جو کوئلے کی کھدانے ہیں اس کے کاروبار میں فائدہ پہنچانے کے لیے آدیواسیوں کو ونچت کیا گیا انہی کے عدیقاریوں کے لیے ل� انہیت نام سے ایک لائرز کلیکٹیو ہے ایک وکیلوں کا سمو ہے جو یہ چلاتی تھی جو مفت میں چھتیس گھڑ ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ رہی تھی ان عام لوگوں کے فیور میں ان عام لوگوں سے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ کہا جا رہا ہے ان سے کہ ماہ وادیوں سے ان کے رشتے تھے آخر یہ آدیواسی جو ان کے لیے خود دو وقت کی روٹی جھٹانا اتنا مشکل کام ہے یہ کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں سدھا بھاردواج جیسے لوگوں کو مانوہ وادیکاروں کے معاملے میں چھتیس گھڑ کا پہلے سے ہی ہندوستان کے جو راجے ہیں جہاں سب سے زیادہ خراب ریکارڈ ہے ان میں سے ایک چھتیس گھڑ ہے حالی میں ہم نے آپ کو سنا تھا عامر شاہ صاحب فرما رہے تھے بھارت کے گری منتری وہ کہہ رہے تھے کہ جو پشیمی پیمانہ ہے مانوہ وادیکاروں کا وہ بھارت میں اس کو مانتہ نہیں ملنے چاہیے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پولیس کا سٹڈی یا پولیس جو اٹروسٹیز یعنی پولیس کی ظلم سے جو لوگ مارے جاتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں ان کو لے کے مانوہ وادیکار کے مدد جو لوگ اٹھاتے ہیں انہیں ان لوگوں کے لیے بھی اٹھانا چاہیے جو کی ماہ وادی ہنسا یا تنکوادی ہنسا میں مارے جاتے ہیں ظاہر سے بات ہے ان تمام لوگوں کی ادھکار ہیں لیکن مانوہ وادیکار کی جو ذمہ داری ہے جو سمویدھان کی قسم کھا کے جو سمویدھان کی شپت لے کر جو لوگ سنسد میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر سرکار چلانے کا ذم ہے ظاہر ہے ان سے اس بات کی مانگ کی جائے گی کہ وہ مانوہ دکاروں کی رکشہ کریں تو ساٹھ سال کی ہو چکی سودھا بھارتواج امریکہ میں پیدا ہوئی تھی انیس سال کی عمر میں انہوں نے امریکہ کی ناغرکتہ بھی چھوڑ دی حالانکہ ان کی سکولی پڑھائی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوئی تھی انیس سال کی عمر میں ہی وہ بھارت آ گئی اور آئی ایٹی کانپور سے انہوں نے پڑھائی کی وہاں وہ ٹوپر بھی رہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت آرام دے بہت ایک اچھی زندگی امریکہ میں چھوڑ کر پھر دلی میں چھوڑ کر وہ چھتیز گھر چلی گئی اور عام لوگوں کے لیے کام کرنے لگی مانا یہ جاتا ہے انیس سو چھاسی میں وہ جو لیبر لیڈر تھے کافی جانے مانے آئیکونک لیبر لیڈر تھے شنکر گوہا نیوگی ان کے سمپرک میں آئیں اور اسی کے بعد سے ان کا جیون بدلتا چلا گیا لیکن شنکر گوہا نیوگی جو بہت ہی اثر دار وہاں پر ایکٹیوز تھے ان کی ہتھیا کر دی گئی اسی دوران لیکن ان کے پورے موومنٹ کو ان کے پورے آندولن کو آگے بڑھانے کا کام کیا آدھی واسیوں کو ان کے ادھکار دلانے کا کام کیا صدح بھارت واج نے اور قانون کی پڑھائی بھی کیا پھر سوچیں سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ امریکہ سے پڑھ کے آنے کے بعد یہاں آئی ایٹی کانپور سے پڑھنے کے بعد صدح بھارت واج نے یہ تیہ کیا کہ چونکہ سب سے بڑی جو ارچان آ رہی تھی وہ یہ کہ عدالت میں آدھی واسیوں کے مقدم نہیں ٹھہر پاتے تھے وہیں نہیں جیت پاتے تھے یہ لوگ تو انہوں نے باقاعدہ وہی سے چھتیزگر سے وقالت کی پڑھائی پڑی اور پھر ان لوگوں کے لیے چھتیزگر ہائی کورٹ میں اور باقی دوسری عدالتوں میں مقدمے لڑنے لگیں اس سے زیادہ سمرپن اس سے زیادہ کمیٹمنٹ آپ کسی ویکٹی کے اندر اور کیا دیکھ سکتے ہیں تو غریبوں کی آواز ہوتھی ہی لیکن باقاعدہ وقالت کی پڑھائی پڑھ کے غریبوں کی وکیل بن گئی ان کے لیے مفت میں انہوں نے ایک سمو بنایا جو کی وکیلوں کا سمو تھا اور جو آہ باقاعدہ لوگوں کے لیے مقدمے لڑتا تھا ان کا وکیل بن گیا اور یہ مانا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے جندل برلا اڈانی ویدانتا یہ تمام بڑے بڑے سمو ہیں جن کے خلاف یہ مقدمے لڑ رہی تھیں گاؤں والوں کی طرف سے گاؤں واسیوں کی طرف سے اور اسی لیے تین سو چار سو پانچ سو کلومیٹر سے دور مہلائیں سفر کر کے تمام مشکل اٹھا کر ان کے سپورٹ میں آکے کھڑی ہوئی لیکن سال بھر سے زیادہ ہو گیا اور اب تینوں لوگوں کی جو ہے وہ بیل پٹیشن جو ان کی زمانت کی عرضی تھی وہ خارج ہو گئی عدالتوں پر فی الحال حیرانی ہو رہی ہے جس طرح کی کاروائی جس طرح کا ان کا بیہیوئر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے آج بھی یہ ہوا آج بھی گاؤتم نبل لکھا جو جانے مانے ہیومن رائٹس ایکٹیوزٹ ہیں ان کو کسی بھی طریقے کی راہت دینے سے کوٹ نے انکار کر دیا اور اس سے پہلے قریب چار جج ایسے ہیں جنہوں نے ان کے معاملے کو سننے سے انکار کر دیا کس طرح کے دباؤں میں کس طرح کے فریشر میں ہماری عدالتیں فی الحال کام کر رہی ہیں کونسا ایسا سماج ہے کیسا ایسا لوگتنتر ہے جو کہ اپنے ہی بدھی جیویوں اپنے ہی ساماجی کارکرتاؤں کے خلاف کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہے جنہوں نے سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا کر سب کچھ سمرپن کر کے جو سب سے غریب لوگ ہیں اس دیش کے سب سے ہاشے کے سمدائے ہیں ان کے فیور میں ان کے سمرتھن میں کھڑے ہوئے ہیں کیا اسی طرح کے ماحول سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ بھارت میں ایک ابھیجید بینر جی نہیں بلکہ اس سے زیادہ ابھیجید بینر جی نکلیں گے کیا یہ کہنا واقعی بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا یہ اگزیجریشن نہیں ہوگا آتی شوقتی نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ ابھیجید بینر جی ہندوستان میں ہوتے تو شاید انہیں غریبوں کے لئے کام کرنے کے ایوز میں ان کے بدلے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا نویل پرائز تو بہت دور کی بات ہے کیا ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کی بدلے کی کاروائی ہو رہی ہوتی جیسا کہ سدھا بھاردواز جی گاؤتم نولکھا یا اس طرح کے دوسرے جو کارے کرتا ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتہ کی آردھیک مدد کرنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنکھ پر جائیں اور اپنی راشی چنیں